اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں گیا چکن گیا چکن بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے گیا لیا آدھا کلو اسے میں نے چھیل کے دھو کے کٹ کے پانی میں بھگو دیا ہے چکن لیا آدھا کلو آئل لیں گے ہاف کپ پیاز لیا ایک سمال سائز کا جس کو میں نے باری باری سلائس میں کٹ لیا ہے آدھا لیسن پیش لیں گے ون ٹیبل سپون ٹوماٹر پیش لیں گے ہاف کپ دہی لیں گے ٹو ٹیبل سپون اس کو میں نے پھینک لیا ہے نمک لیں گے ون ٹی سپون سوکمچ پاڑر لیں گے ون ٹی سپون کٹیوے لالوچ لیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور مچ اب اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں حلدی پاڑر لیں گے ون ٹی سپون زیرہ پاڑر لیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاڑر لیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پارڈر لیں گے ہاف ٹی سپون دو میں نے حلیم اٹھ جلی ہے جن کو میں نے کاٹ کے دو حصوں میں کر لیا ہے ہر آدھنیا لیں گے ٹوٹے بل سپون پانی لیں گے ہم حسبے ضرورت کیا سکر بنانے کے لئے ہم ایک پریشا کوکر لیں گے میڈیم فلم میں نے آن کر لی اس میں ایک کریں گے سب سے پہلے آئل اور آئل کو ہم گرم کر لیں گے آئل گرم ہو گیا اب اس میں ایک کریں گے پیاس اور اس کو ہلکا سا سوفٹ ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے اسے قریباً ایک منٹ لگے گا پیاس ہلکے سے سوفٹ ہو گئے اب اس میں ایڈ کریں گے چکن ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اور اس کو دو منٹ تک فرائی کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے درک لیسن پیس اور اسے مجید دو منٹ تک فرائی کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹے پیس ساتھیں اس میں ایڈ کر دیں گے سوٹھ میں کورڈل خلدی پورڈل کڑیو الارمنٹ دھنیا زیرہ پورڈل مکس کریں گے اور اسے مزید دو منٹ تک سرائی کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے دہی اور اس کو تین سے چار منٹ تک بھون لیں گے اس کو میں نے بھون لیا اب اس میں ایڈ کریں گے پانی مکس کریں گے اس میں میں نے ایک گلاس پانی ایڈ کر دیا اب ہم اسے بغیر پریشر لگائے وے کور کر کے دس منٹ پکنے دیں گے چکن کو پکتے ہوئے دس منٹ ہوگے پیچ میں ایک دو دفعہ میں نے اسے چیک کیا تھا اب ہم اسے ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے چکن کو میں نے بھون لیا اب ہم اس میں سے چکن نکال لیں گے اور پلیٹ میں رکھ لیں گے چکن کو میں نے نکال کے سائٹ پہ رکھ دیا اب ہم اس مسالے میں ایڈ کریں گے گیاں گیاں کو میں نے پانی سے نکال لیا اب ہم اسے مسالے میں دو سے تین منٹ تک بھول لیں گے گیاں کو میں نے بھول لیا اب اس میں ایڈ کریں گے پانی مکس کریں گے اس میں میں نے دو گلاس پانی ایڈ کر دیا اب ہم اسے کور کر کے دس منٹ کا پریشر لگا دیں گے دس منٹ کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور سٹیپ نیکلنے پہ کور کو کھول دیں گے دس منٹ بعد میں نے کور کھول دیا ہے اب ہم اسے ایک سے دو منٹ تک بھون لیں گے اس کو میں نے دو منٹ بھون لیا اب اس میں ایڈ کریں گے چکن مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے ہری میرز اور اسے کور کر دیں گے اور فلیم کو ہم لو ٹو میڈیم کر دیں گے اور لو ٹو میڈیم فلیم پہ اسے پارمنٹ تک پکنے دیں گے سالن کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہرا دنیا مکس کریں گے گیا چکن تیار ہے فلیم کو آفر دیں گے اور سالن کو ٹی شاوٹ کریں گے گیا چکن ہمارا تیار ہے اگر آپ اس کی پکچر میں ایسا شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹراغام پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ گیا چکن کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل ایک آنٹ کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اللہ حافظ